بسم اللہ الرحمن الرحیم گائٹن کے چیتے نمبر سکس کی پارٹ ٹو کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے اندر ہم نے ٹروپونین ٹروپو میوسن کو پلنکس کو سمجھنا ہے ہم ایکٹین فیلمنٹ کا جو سٹرکچر ہے وہ پارٹ ون کی ویڈیو میں پڑھ چکے ہوئے ہیں اس میں ایکٹین پروٹین ہوتی ہے ایکٹین کی اوپر مختلف ایکٹیف سائٹس ہوتی ہیں اس کے اندر ٹروپونین بھی ہوتی ہے اور ٹروپو میوسن بھی ہوتی ہے یہ ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں اب یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹروپونین اور ٹروپو میوسن نہ ہو صرف ایکٹین ہو تو ایکٹین کی ایکٹین سائٹس پہ میوسن ہیڈز فورا اٹیچ ہو جاتے ہیں اور جب یہ ٹروپونین اور ٹروپو میوسن موجود ہوتے ہیں تو فورا اٹیچ نہیں ہو پاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ میوسن ہیڈز کو اٹیچ کروانے کے لیے یا انفیکٹ مسل کو کنٹریکٹ کروانے کے لیے ٹروپونین ٹروپو میوسن کمپلیکس کو سائیڈ بے کرنا پڑے گا اس کا کوئی نہ کوئی حل کرنا پڑے گا ٹھیک ہے وہ کس طرح سے کرتے ہیں وہ آگے دسکس کرتے ہیں ٹھیک ہو نیکسٹ آگے وہ اسی جس کو دسکس کر رہے ہیں اب آگے آتا ہے آگے پاس ایکٹیویشن آف ایکٹن فیلمنٹ بائی کیلچر مائنز ایکٹن فیلمنٹ کی ایکٹیویشن کا کیا مطلب ہے ٹروپونین ٹروپو میوسن کو سائیڈ بے کر دینا کہتا ہے کہ بھائی ایکٹیو سائٹس کو خالی کر دو ایکٹیو سائٹس کی اوپر سے ہٹ جاؤ یعنی جب کیلشیم آئے گا تو ایکٹین فیلمنٹ کی ایکٹیو سائٹس ایکسپوز ہو جائیں گی اور اس پر میوسین ہیڈ آکے اٹیچ ہو جائیں گے اور آپ کی کونٹریکشن کاؤز ہو سکے گی تو کیلشیم کے آنے سے ٹروپن انٹروپو میوسین جو ہے ٹروپن انٹروپو میوسین کمپلیکس جو ہے وہ سائٹ پہ جاتے ہیں اور ایکٹیو سائٹس جو ہیں وہ ایکسپوز ہو جاتی ہیں یہاں تو بات سمی میں آگئی اچھا دی اب ایکٹیو سائٹس یہ دیکھیں ایکٹیو سائٹس پہ میوسین ہیڈز اٹیچ ہو گئے اب اٹیچ ہونے کے بعد کونٹریکشن کس طرح سے ہوگی اس چیز کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہیڈنگ ہے ہمارے پاس انٹریکشن آف ایکٹیویٹڈ ایکٹن فیلمنٹ اینڈا میوسین کراس بیجے اب ہوگا بیسی کے لیے کیا یہ کونٹریکشن کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک ٹیوڈیز کو کہتے ہیں واک آلانگ ٹیوڈی کو سمجھنے کے لیے یہ بائٹ بور پہ دیکھئے گا یہ آپ سمجھیں ایک مایوسین فیلمنٹ ہے یہ ریٹ کر رکی بنائی یہ ایک ٹیوڈیز پہ ریٹ کر لکی بنائیے یہ ایک ٹیوڈیزیں اٹیک ہے ایک ٹپ ہنindustries پہ ایک ٹیوڈها کر رہا ہوں یہ امیسی چیزک اٹیک ہے پہ ایکٹیویٹ پہ ٹریٹس اٹیک ہے نہیں آپ کنٹریکشن کو سات کر دیا پھر کرس ملان سپر ضرور kungяж سے پچھو گئے دوبارہ سخیدے ہوئے یہاں پہ دوبارہ آٹیکش ہوئے پھر کونٹریکٹ کیا پھر ڈسٹیچ ہو گئے کسی اور ایکٹر پر دوبارہ اٹیچ ہوئے پھر کونٹریکٹ کیا تو یعنی ایک طرح سے یہ دیکھا جائے تو یہ اس کے اوپر واک کر رہے ہوتے ہیں یعنی ایکٹرین کو آگے سے آگے بھیجی جا رہے ہیں اور خود بیک اینڈ فورت موو کرتے جا رہے ہیں آگے بھیجا ڈسٹیچ ہوئے دوبارہ اٹیچ ہوئے پھر آگے بھیجا تو یہ آگے پاس وارک لانگ تھیوری ہے اچھا یہ جو آگے بھیجانا یہ بھلا جو موشن ہے اس کو آپ کہتے ہو پاور سٹروک یہ کیا ہے پاور سٹروک سیکھو کیا تو یہ وہ سمپل تھا کونسیپ تھا جو آپ کے پاس یہاں پر انہیں ڈسکس کیا ہوا تھا پاور سٹروک آپ نے پڑھ لیا کیا ہوتا ہے بیک اور فورت موومنٹ ہے یہی بات سمجھ میں آگئی اچھا اب آپ کو یہ تو سمجھ میں آگئی ہے کہ ایکٹن کو موو کرنے کے لیے مائوسن ہیٹس ہی سارا رول پلے کر رہے ہیں اور ایکٹن موو ہوگی تو مصد کی کونٹریکشن ہوگی تو اگر وہ یہ کہہ دیں کہ گریٹر دہ نمبر آف کروس بریجز گریٹر مل بی دہ فورس آف کونٹریکشن تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے سمجھانے والی بات ہے کہ جتنے زیادہ کروس بریجز ہوں گے جاری بات ہے اتنے زیادہ کروس بریجز ایکٹن کو آگے پوش کریں گے اور کونٹریکشن اتنی ہی سٹرانگ ہوگی یہ چیز آپ کو سمجھ لیلی تھی ہے کہ جس طرح ابھی دیکھیں نا سب میں کونٹریکشن ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے یہ جو ایکٹن ہے یہ مزید آگے چلا جاتا ہے تو ایکٹن کو مائوسن موو کرتا ہے تو یہ آپ کے پاس کونٹریکشن ہو جاتی ہے یہ تو بات کلیر ہے نا یہ کچھ اس طرح سے یہ مائوسن فیلامنٹس ہیں اور یہ ایکٹن فیلامنٹس ہیں اور یہ کروس بریجز ہیں یہ کروس بریجز لگتے ہیں اور یوں ایکٹن کو اندر کی طرف کر جاتے ہیں یہ ایکٹن آہستہ آہستہ یوں اندر کی طرف موو ہوتی جائے گی اور مسئل آپ کا کونٹریکٹ ہوتا جائے گا جتنے زیادہ نمبر آف کروس بریجز ہوں گے اتنی ہی سٹرانگر کونٹریکشن ہوگی ٹھیک ہے اس بات میں بھی کئی کنفیجن نہیں ہے تو یہی چیزیں ساتھ جائے آپ کے گائٹن میں ڈسکس ہوئی بھی ہیں جتنے زیادہ نمبر آف کروس بریجز ہوں گے اتنے ہی زیادہ فورس کونٹریکشن مطلب فورس آف کونٹریکشن اتنی زیادہ ہوگی اور یہ بیک اور فورس موویمنٹ ہوتی ہے آپ کے مائی آسوین ہیڈز کی تو اس میں کچھ مشکل نہیں تھا آگے آتا ہے ایٹی پی آز انرڈی سورس فر کونٹریکشن یہ جو محترم ہیڈز موو کر رہے ہیں یہ جو آپ کے کروس بریجز موو کر رہے ہیں جس کی ویسے ایکٹر موو ہو رہا اور الٹیمیٹلی مسل کونٹریکٹ ہو رہے ہیں ان کی مووومنٹ میں ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی سورس آف انرڈی تو ہے جو ان کو موو کر رہی ہے وہ سورس آف انرڈی ایٹی پی ہوتا ہے ایٹی پی کس طرح سے یوز ہوتا ہے کہاں پہ لگتا ہے اس کو ہم یہاں پہ پڑھنے لگے ہیں ایک چیز پہلے دیکھ لیں فین ایفیکٹ کیا ہوتا ہے فین ایفیکٹ یہ کہتا ہے جتنی زیادہ ایٹی پی یوز ہوگی اتنا ہی زیادہ مسل فرک کر رہا ہے یعنی اگر مسل زیادہ کونٹریکشن کر رہا ہے تو وہ زیادہ ایٹی پی یوز کر رہا ہے بہت بچوں والا رول ہے یہ تو مطلب اتنا بچوں والا کام کی ہے اس میں کوئی مشکل چیز تو ہے نہیں اچھا یہ آ کے پاس ریڈ والا ایکٹن فیلمنٹ ہے بلیک والا میوسین فیلمنٹ ہے اور یہ ایک کروس بریج ہے کروس بریج کے دو کمپننٹ ہوتے ہیں میوسین ہیڈ اور پھر اس کا آم تو اس کو کرٹیلیم کیا کہتے ہیں کروس بریج اب ہم سٹیپس کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹیپ ون میں کیا ہوتا ہے ایک محترم ایٹی پی مولیکیول آکے میوسین ہیڈ پر اٹیچ ہوتے ہیں اور یہ ایٹی پی اپنی ساری انرجی میوسین ہیڈ کو دے دیتا ہے ایٹی پی کس میں کنورٹ ہو جائے گا اے ڈی پی پلس فوسفیٹ میں اور میوسین ہیڈ کے اندر اب انرجی آ چکی بھی ہے میوسین ہیڈ محترم تیار ہیں کہ وہ کب آگے جائیں مطلب ان کا انرجی آگئی بھی ہے ایٹی پی کی انرجی میوسین ہیڈ کے اندر چلی گئی سٹیپ ٹو میں یہ ہوتا ہے کیلشیم آتا ہے اور کیلشیم کے آنے کی وجہ سے یہ جو ایکٹین کے اوپر ایکٹیف سائٹس ہوتی ہیں وہ ایکٹیف سائٹس ہو گئی ایکسپوز سٹیپ ٹری میں کیا ہونے ہیں یہ میوسین ہیڈ فور ایکٹیف سائٹس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا انرجی تو اس کے اندر موجود ہے یہ پہلی بیتاب سے آگے جانے کے لیے تو یہ کنیکٹ ہوگا اور کنیکٹ ہوگا یہ آگے کو مووو کر جائے گا اس ایکٹین کو آگے کو لے جائے گا وہ میں آپ کو شو کرتا ہوں کس طرح سے یہ آپ نے دیکھا کہ میوسین ہیڈ آگے کو مووو کر گیا یہ جو ہوا ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں پاور سٹروک سٹیپ ٹری پاور سٹروک ہو چکی رہی ہے اب یہ میوسین ہیڈ صاحب سوچ رہے ہیں کہ چلو ایک دبا تو میں آگے ہو گیا اب مجھے واپس یہاں پہ آنا چاہیے واپس میرے اندر انرجی ہونے چاہیے مزید ایکٹین کو آگے لانے کے لیے تو اس کو واپس یہاں پہ کون لائے گا کوئی اور ایٹی پی تو یہ میوسین محترم جو ہیں وہ اس ایڈی پی اور فوسفیٹ کو اپنے اوپر سے اتار دیتے ہیں اور ایک نیا ایٹی پی آ جاتا ہے اس میوسین کو دوبارہ انرجی دینے کے لیے یہ نیا ایٹی پی اس کو یہاں سے ڈس اٹیچ کرتا ہے اور ڈس اٹیچ کر کے اس کو واپس پیچھے لے آتا ہے تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو میوسین ہیڈ ہے یہ واپس آ گیا ایک اور ایٹی پی کو یوز کیا اور زیادہ بات ہے ایٹی پی اور فوسفیٹ فارم ہو گیا اب دوبارہ اس کے اندر انرجی موجود ہے اچھا یہ جو میں نے دو پوائنٹس کر دیئے نا یہ آپ کا سٹیپ فور اور سٹیپ فائیو ہو چکے ہوئے ہیں ایک میں ایٹی پی یوز ہوئی ہے اور ایک میں پہلے ڈیٹیچمنٹ ہوئی ہے پھر ایٹی پی یوز ہوئی ہے تو یہ سٹیپ فور اور سٹیپ فائیو سے ٹھیک ہے اچھا اب دو ٹرمز ہیں انکاکٹ اور کاکٹ جب میوسین ہیڈ اس پوزیشن میں ہے نا اور اس میں انرجی ہے کہ یہ آگے جائے ایٹی پی اپنی انرجی میوسین ہیڈ کو دے چکا ہوئے ایسی فارم میں میوسین ہیڈ کو ہم کہتے ہیں کہ میوسین ہیڈ کوکڈ ہے اس وقت میوسین ہیڈ کوکڈ ہے اور جب میوسین ہیڈ آگے کی طرف موو کر چکا ہوتا ہے اپنی جو انرجی ہے وہ یوز کر چکا ہوتا ہے اس وقت ہم اس کو کہتے ہیں کہ میوسین ہیڈ انکاکڈ ہے سمجھا گی یہ دو ٹرمز یہ آپ کے پاس سیمپل سی اور پوائنٹ سکس میں آپ کا انہی دو ٹرمز کا ذکر ہوا ہے تو اب میں آپ کو گائٹن سے پوائنٹcketھی یہ چھے پوائنٹ میں اپنی انرجی دے جاتا ہے اس کو دوسری پوائنٹ میں کیلچ اپنی ہوا ہے اس کا ایک دوسرے پوائنٹ میں ایک پر پاہ پوائنٹ میں چوتھے پوائنٹ میں ایک نیو میولکل اپوائنٹی پی یوز ہوتا ہے مچے پوائنٹ میں اے نیو مولکل اگل اپنی موسین ہو جاتا ہا اور چھٹے پوائنٹ ملو د uncont gestion میں لے لاتا ہے اور چھٹے بہتب کے اندر آنکڑت کے معاspecific 一ونسکم کے com تینشن کتنی ہے یہ ہمیں پڑا چلے گا ایکٹن اور مائلسن فیلمنٹ کے اوور لیپ سے اچھا یہ دیکھیں ہم نے فیلمنٹ کا انرینجمنٹ کچھ اس طرح کا پڑا تھا اس میں سے میں نے کچھ ایریز کر کے آپ کو دکھانا لگا یہ دیکھئے گا صرف اتنے سے پوزشن کو میں نے زوم کر کے یہاں پہ شو کر دی ہے ٹھیک ہے اب ہم آگے دیکھتے ہیں تو اس مائلسن فیلمنٹ کے دیکھیں ٹوٹل سکسٹین ہیڈز یہاں پہ میں نے شو کی ہوئے ہیں فور فور ایٹ اور ایٹ اسے پہ سکسٹین ہیڈز ہیں ٹھیک ہوگی اب لیندھ اس سارکو میر کی ابھی بہت زیادہ ہے آلموسٹ میکسیمم میں ٹھیک ہے اب جب میں نے کنٹریکشن کروانی ہے ظاہری بات ہے کنٹریکشن ہوگی یہ والے ایکٹن ادھر آئیں گے یہ والے ایکٹن ادھر آئیں گے کنٹریکشن کروانے کے لیے ان میں سے کتنے ہیڈز رول پلے کریں گے تو صرف ایک ہیڈ یہاں پہ ایک یہاں پہ اور ایک ایک یہاں پہ کیونکہ مایوسٹ اور ایکٹن کی اوور لیپنگ بہت تھوڑی ہے اس لیے صرف چار ہیڈز رول پلے کریں گے کنٹریکشن میں یعنی ٹینشن بہت تھوڑی ہے اس مسئل کی ٹھیک ہے اب ٹینشن تھوڑی ہے ٹینشن تھوڑی ہے کا مطلب ہے کہ جو لیندھ بہت زیادہ ہے ٹینشن تھوڑی ہے تو لیندھ بہت زیادہ اور ٹینشن تھوڑی ہے میں نے یہاں پہ ایک ڈاٹ لگا دیا ٹھیک ہے اب ہم اس کی لیندھ کو تھوڑا سا کم کرتے ہیں یہ تھوڑا سا کنٹریکشن کرواتے ہیں لو جی اب کس صورتحال ہے اب تو دیکھا جائے تو سکسٹین کے سکسٹین مایوسٹ ہیڈز مزید کنٹریکشن میں رول پلے کریں گے ٹھیک ہے نا سارے مایوسٹ ہیڈز رول پلے کر رہے ہیں تو لیندھ کم ہو گئی ہے لیکن ٹینشن جو ہے وہ تو میکسیم ہو چکی گئی ہے لیندھ کو کم کرتے ہیں ٹینشن کو میکسیم کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک اور ڈاٹ لگا دیا آپ کے پاس ٹھیک اب میں اس کی مزید کنٹریکشن کرواتا ہوں یہ اس کی لیندھ تو مزید کم ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی سکسٹین کے سکسٹین ہیڈز جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں اس کنٹریکشن کے اندر تو ابھی بھی ٹینشن اتنی کی اتنی ہی رہے گی تو یہ میں ایک اور ڈاٹ لگا دیا یہ لیندھ کم ہو گئی ٹینشن اتنی ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک اور کوئی بھی مارکر یہاں پہ ہم نے ایک اور ڈاٹ لگا دیا ٹھیک ہے اب اس کو مزید کنٹریکشن کرواتے ہیں یہ والا پوائنٹ اب تھوڑا سا ٹھیکی ہے ایک بات میرے آپ نے سمجھنی ہے یہ والے سارے ہیڈز اس طرف کو بلا رہے ہیں اور یہ والے سارے ہیڈز اس طرف کو یہ بات آپ کو پتا ہے نا یہ والے جو ایکٹرن فیلمنٹس ہیں انہوں نے اس سائٹ پہ جانا ہے سمجھا گئی بات کی تو یہ والے سارے یعنی کہ فور کے فور ہیڈز اس کو ادھر لے کر جا رہے ہیں لیکن کیا اس طرف کبھی فور کے فور ہیڈز لے کر جا رہے ہیں نہیں یہ ٹو ہیڈز تو اس کو ادھر لے کر جائیں گے لیکن یہ والے جو ٹو ہیڈز ہیں وہ اس طرف کی ایکٹرن نے کور کر دی ہے تو اب ایکٹرن اتنی زیادہ اوور لیپ ہو گئی ہے دوسری سیٹ بھی اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ اس نے ٹینشن کو کم کرنا شروع کرتے ہیں جب لیندھ کافی زیادہ کم ہو جائے گی تو ٹینشن یہ دیکھیں لیندھ کو مزید کم کریں گے تو ٹینشن بھی کم ہو گئی اور الٹی میٹلی جب یہ پورا ہی کنٹریکٹ کر جاتا ہے جب یہ پر حالات آ جاتے ہیں تو ویسی یہ ادھر کی زیڈز کی ادھر ٹیٹھ ہو چکے مزید کنٹریکشن ہو ہی نہیں سکتی تو اس لیندھ پہ تو آپ کے پاس زیڑو ہی ہو جائے گی ٹینشن اب اگر میں آپ کو گراف شو کروں تو گراف آپ کے پاس کچھ یوں اس طرح کا بنے گا ٹھیک ہے آپ کی بک میں گائٹن کے اندر اس کو اے پوائنٹ کاف ہے اس کو بی پوائنٹ کاف ہے اس کو سی پوائنٹ کاف ہے اور ڈی پوائنٹ کاف ہے بی اور سی میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹینشن میکسلم ہے تو یہ آپ کے پاس گائٹن میں گراف شو کیا ہے میں آپ کو گائٹن کی ڈائگرام دکھایا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گائٹن کی ڈائگرام یہ انہوں نے سارکو میرز کی لینڈ شو کیوئی ہے اور ان سارکو میرز کی لینڈ میں ساتھ انہوں نے آپ کے پاس یہ گراف شو کر دیا ہوئے تو یہ وہ چیز تھی جو آپ کے پاس یہاں پہ ساری اس پیرا گراف کے اندر انہوں نے ڈسکس کیوئی تھی اب ہم ایک اور گراف دیکھتے ہیں یہ والا یہ والا گراف تھا ایک سارکو میر کے لیے جبکہ یہ جو ریڈ لائٹ ہے یہ گراف ہے پورے کے پورے مسل کے لیے تو جیسے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں لیندھ بڑھ رہی تھی یہاں پہ تو مطلب ایک پٹیکلر لیندھ پہ جو ٹینشن تھی وہ میکسوم تھی اس سے کم لیندھ پہ ٹینشن کم تھی اس زیادہ لیندھ پہ ٹینشن کم تھی یہ تو پتہ ہیں نا آپ کو وہ جب یہاں پر نارمل لینڈ ہوتا ہے تو یہ نی ہے جب ہمارے مسلل کی نارمل لینھ ہوتی ہے نا اس وقت مک سیم lagi ہے مسل زیادہ سٹیچ Buchzech بھی نہیں ہوامارا زیادہ contract بھی نہیں ہواکس تو اس وقت مک سیم ایرو باستی بیات سہرمینا الگے لینڈ کم ہو رہی ہے TENTION کم ہو رہی ہے جیسا کہ یہاں رہی ہے لینڈ کم ہو ر Schul tr کم ہو رہی ہے یہ بھی بات ساً دونوں مستل سية میتر سارکو می کی لیند بڑھ رہی ہے نارمل سے بڑھ رہی ہے تو ٹینشن شدید کمی کا شکار تھی جبکہ مسل میں دیکھا جائے تو نارمل سے لیند بڑھتی ہے تو اس طرح کی شدید کمی ٹینشن میں نہیں آتی اس کی کیا وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسل کے سارے سارکو میرز ایک ہی سٹیٹ میں نہیں ہوتے یہ دیکھیں یہاں پر انہیں جیسٹیفیک کیا ہے پہلی بات کیا تھا ہول مسل اور دوسری بات یہ سارکو میرز in different part of the muscle do not always contract the same amount یعنی جب مسل کی لیند نارمل سے increase کر گئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے ہی سارکو میرز کی increase کر گئی تو اس کو decrease کر دی رہی ہے کچھ سارکو میر کسی طرح کیوں گے کچھ سارکو میر کسی طرح کیوں گے اس ویسے اس طرح کا decrease اس کرو میں دیکھنے کو نہیں مل رہا یہ کرو ہول مسل کی ہے اور یہ کرو ایک سارکو میر کی ہے یہ دونوں کا ڈیفنز آپ نے دے میں رکھ رہا ہے یہ تو ایک بات ہو گئی ٹھیک پھر انہوں نے اس کرو کا یہ جو ریڈ والی کرو ہے اس کا comparison اس بلو والی کرو کے ساتھ کیا گئے تو ان میں فرق بیسی کے لیے کیا ہے یہ ریڈ والی کرو ہے دیورنگ کونٹریکشن جب آپ کا مثل کونٹریکٹ کر رہا ہے اور یہ والی کرو بیفور کونٹریکشن ہے تو ان میں فرق ہوتا ہے اچھا اب ان کو دونوں کو سمجھنے کے لیے نا میں فنگرز کو کونسیڈر کر لیتے ہیں تو ان میں فرق کے ہے ایک دیورنگ کونٹریکشن نے منجھو کیا کرو سے ہے ایک ملو والی کرو اور اور بفور کونٹریکشن greater came before کونٹریکشن فیلم سمجھو انگلیوں کو یا ان کے حال پر چھوڑا آگا ہے اس کو بعد بیسی ہم پائسیف کونٹریکشن بھی کہتے ہیں جس میں ہمی نرجی نہیں لگا رہے گھائٹر میں یہ بیسی Pedram نہیں ہے بھی اس کو منور پاک سمجھو بتا ہو رہا ہے یہ دیکھیں جب آپ سو ہوتے ہیں تو آپ کو ذہن میں ہوگا انگلیاں تقریباً اس طرح کیوئی بھی ہوتے ہیں یعنی کہ جو نارمل لیندھ ہے نا مسئل کی وہ یہ ہے جس پہ ان کی ٹینشن بہت تھوڑی ہے ٹھیک ہے اب کوئی بندہ آ کے اس کو یوں کر دے تو یہ واپس آئی گی تھوڑی سی لیندھ بڑھانے سے تھوڑی سی ٹینشن آئی ہے اس کے اندھے اگر میں لیندھ کو بہت انکریز کر دوں تو ٹینشن بہت زیادہ ہو چکی بھی ہے یہ بڑی سورس سے واپس آئے گی سمجھا رہی ہے بات کی یہ تابعہ اگر میں نے اس کو اس کے حال پر چھوڑا گیا ٹھیک پیسیف کنٹریکشن ہے تو اس میں لیندھ زیادہ کیوئی ہے ٹینشن زیادہ ہے زیادہ فورس سے چیز واپس آئے گی یہاں تھا تو باطنے میں آگئی حالانکہ جب ہم اس والی کرو کو دیکھتے ہیں جس کرو میں ہم خود سے جان لگا رہے تھے تو اس میں کیا صورتحال ہے یوں میں نے پھل جان لگائی بھی ہے اس وقت فنگرز کے اندر ٹینشن بہت زیادہ ڈیولپ ہوئی ہے میں نے جان لگائی بھی ہے اس وقت اس انگلی سے کوئی پانچ کلو بھی لٹکا دینا تو یہ انگلی اپنی جگہ کو منٹین کر سکتی ہے بہت زیادہ ٹینشن اس کے اندر موجود ہے حالانکہ لیندھ دیکھنے سے نارمل ہی ہے لیکن یا میں نے بڑی جان لگائی بھی ہے ٹینشن بہت ہے اس کے اندر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نارمل لیندھ پہ ٹینشن بہت زیادہ ہے جیسے جیسے یہ بڑھتی گئی اب ٹینشن کم ہو گئی ہے سٹریچ فنگر پہ یہاں پہ اگر مجھے کوئی کہنا ٹین کیلو رٹکا دوں گا تو میں کوئی نہیں ٹوٹ جائے گی میرے چھوست ہے ٹینشن کم ہو چکی بھی ہوتی ہے اس وقت لیندھ زیادہ ٹینشن تھوڑی یہ آپ نے دیکھا لیندھ مزید زیادہ ہوئی تو ٹینشن تھوڑی ہو گئی ان دونوں کروز کا جو ڈیفرنس ہے ڈیفرنس وہ نارمل پہ سب سے زیادہ اور لیندھ بڑھانے کے ساتھ ساتھ ڈیفرنس کم ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں ڈیفرنس کم ہو گیا ٹیک یہی چیز انہوں نے یہاں پہ اس پیرا گراف میں اکسلین کی بھی ہے کہ جیسے یہ جو لیندھ آف دا ایرو ہے وہ کام ہوئی تھی یہ کونسل لیندھ آف دا ایرو کی بات بڑا یہ ایک کمپلیکس سا کنسیپٹ ہے یہاں پہ مسل کا جس کو میرے خیال سے اتنا اچھا گائیٹر مکس نے نہیں کیا وہ بہر آل میں جس طرح سے سمجھا سکا آگے آگے کرتے ہیں بلو باکس میں بڑی سمپل سی بات لکھی ہوئی ہے ریلیشن آف ویلوسٹی ٹو کونٹریکشن آف لوڈ کونٹریکشن ٹو لوڈ سیری سی بات ہے جتنا زیادہ وزن ہوگا اتنی سلو ویلوسٹی ہوگی کونٹریکشن کی میں ویسے کوئی انگلیوں کونٹریکشن کو بڑی تیجی سے کر سکتے ہیں اب میں اس انگلیوں کے دو دو کلو کا وزن رکھ دوں تو بڑی مشکل ذرا سلو لی کونٹریکشن کریں گی جتنا جتنا میں لوڈ بڑھاتا جاؤں گا اتنی ویلوسٹی آف کونٹریکشن کام ہوتی جائے گی اس میں تو کوئی ایسی کمپلیکس چیز نہیں تھی بہت آسان سا کونٹریکشن آگے جلتے ہیں انرجیٹیکس آف کونٹریکشن کی طرف سب سے بہت بڑی سمپل سی بات ہے جب کونٹریکٹ کرتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ورک کر رہا ہوتا ہے اور ورک کا فیزیکس والا فارمولا نے یہاں پہ لکھ لیا ہے لوڈ انٹو ڈسٹنس یعنی فورس انٹو ڈسٹنس پر آپ نے ورک کا فارمولا پڑھا گیا یہ تکیمہ وہ انٹوڈے ورک کپتا جائے کہ ہم اس سے کیلکولیٹ کرتے ہیں مسل نے کتنا ورک کیا اب مسل کو ورک کرنے کے لیے ظاہری سی بات ہے انرجی تو چاہیے ایٹی پی تو اس نے ہیوز کرنی کرنی ہے سب سے پہلے تمہیں یہ بتایا ہے کہ مسل کی کونٹریکشن کے کون کون سے سٹیپس میں انرجی لگتی ہے ایک آپ کو یاد ہوگا مسل کی کونٹریکشن کے لیے ساکولا میں انٹیکلوں سے کیلسیم نکلتا ہے جو کیلسیم پھر ایکٹین کے اوپر سے ایکٹیو سائٹس کو ایکسپوز کرتا ہے اس کیلسیم کو کونٹریکشن کے بعد واپس بھی تو بھیجنے ساکولا کے انٹیکلوں میں تو اس کو واپس بھیجنے کے لیے انرجی لگتی ہے ایٹی پی لگتی ہے پہلا انرجی کا یوز کہاں پہ ہو گیا پمپنگ کیلسیم آئنز بیک جوسرا انرجی کا یوز جب آپ کا میمبرین پوٹینچل چینج ہوئے سوڈیم آئنز آئے ہیں مطلب نرف نے سٹیمولیٹ کیا جس کی ویجا سوڈیم آئنز اندر آئے اور تب ہی کونٹریکشن شارٹ ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے ہم نے سوڈیم پوٹینچل کنسٹریشن کو بھی دوبارہ منٹین کرنا ہے اس میں بھی انرجی لگے گی تو یہ دوسرا جگہ ہوگی جہاں پہ انرجی لگ رہی ہے تیسرا آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو پاور سٹروک ہوتی ہے یا وہ جو کونٹریکشن آپ کے میوسین کے ہیڈز کاؤز کروارے ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کی ایٹی پی یوز ہو رہی ہوتی ہے تو یہ تین جگہ آپ نے پڑھ لی جہاں پہ ایٹی پی یوز ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب ایٹی پی فارم کرنے کے لیے انرجی آئی کہاں سے تو تین ہی سورسز ہیں جہاں سے ایٹی پی فارم ہو رہی ہے سمجھا گی بات کی تین جگہیں جہاں پہ ایٹی پی یوز ہو رہی ہے اور تین ہی سورسز ہیں ایٹی پی کے فرمسل کونٹریکشن جہاں پہ یوز ہو رہی ہے وہ تینوں میں ڈسکس کر لی ہے اب سورس آف انرجی کیا ہے وہ تینوں میں ڈسکس کرنے لگے ہیں پہلا سورس تو ہو گیا آگے پاس فوسفو کریٹین کا جو مولیکیول ہے فوسفو کریٹین اپنا ایک بانڈ توڑتا ہے اس سے ہائی امانٹ آف انرجی ریلیز ہوتی ہے یہ ریلیز ہونے والی انرجی یوز ہو جاتی ہے ایڈی پی اور فوسفیٹ کو ملا کے ایٹی پی فارم کرنے کے لیے ایٹی پی فارم کرنے کے لیے پہلا سورس آف انرجی کیا ہو گیا فوسفو کریٹین یہاں سے تو بات کلیر ہو گئی اس میں تو کوئی ایسی مشکل چیز نہیں تھی دوسرا آپ کے پاس جو فوڈ کو آپ یوز کرتے ہو اس کو دیکھتے ہیں تو گلائیکولیس آف گلائیکوجن اس میں کیا ہوتا ہے گلائیکوجن سیل کے اندر انٹر ہوتی ہے اس کو پائروویج ایسیٹ کے اندر بریک کیا جاتا ہے اس پروسس کو ہم نام دیتے ہیں گلائیکولیس یہ آپ کو پتہ ہے میٹرکولیس سے باہر ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر سے جو انرجی ریلید ہوتی ہے اس انرجی کو بھی ہم یوز کر لیتے ہیں ایٹی پی بنانے کے لیے سمپل چیز تھی لیکن یہ جو گلائیکولیس کا پروسس ہے اس کے فائدے دو فائدے انہوں نے ڈسکس کیے ہوئے ہیں پہلا فائدہ یہ اس کے لیے ہمیں آکسیڈن کی ضرورت نہیں پڑتی باقی تو آپ کو پتہ نا میٹرکولیس کے لیے جو ہو رہا تھا اس کے لیے آکسیڈن چاہیے ہوتی ہے گلائیکولیس کے لیے آکسیڈن نہیں چاہیے تو آکسیڈن کی ایپسنس میں بھی ہو سکتا ہے دوسرا یہ گلائیکولیس میں ایٹی پی بہت ریپیڈلی بن رہی ہوتی ہے جو باقی میٹرکولیس کے ساتھ پروسیز پڑھیں گے اس کے نسبت بہت ریپیڈلی 2.5 ٹائمز زیادہ ریپیڈ بن رہی ہوتی ہے ٹھیک اور تیسرا پھر آپ کو پتہ ہے اوکسیڈیٹیو میٹرکولیزم ہوگا یہ جو آپ کا پیروک ایسٹ تھا یہ میٹرکولیس کے اندر انٹر ہوگا جا کے یہ سارا بریک کرتا تلا جائے گا اور الٹی میٹلی آپ کی ایٹی پی فارم ہوتی چلی جائے گی تو نائنٹی فائی پرسنٹ آف دا انرجی جو ہے وہ اسی طرح سے فارم ہو رہی ہوتی ہے تو یہ آپ کے پاس آگے 3 سورسل آف دا انرجی ایک فوسفو کریٹین اور باقی دو آپ کے فوڈ کے ڈیجیشن میں پہلے ایک گلائکولیس ہے اور پھر اوکسیڈیو میٹرکولیزم نیکسٹ بلو باک میں نے ڈسکس کیا ہے ایفیشنسی آف مسل کانٹریکشن یہ وہی فیزیس میں ہم نے پڑھا تھا انپورٹ آف آوٹ پورٹ کے انپورٹ ہے کتنی اور پھر آوٹ پورٹ مسل پرفارم کتنا کر رہے ہیں تو ایفیشنسی جو ہے وہ بڑی حد بھی بیسٹ کنڈیشنز کرنے بھی لیس تین ٹونٹی فائی پرسنٹ ہوتی ہے یعنی جتری انرجی آپ مسل کو دے رہے ہوتے ہو اس میں ٹونٹی فائی پرسنٹ فرک کر رہا ہوتا ہے باقی کچھ نہ کچھ زائے باقی زائے کر رہا ہے زہری بات ہے جو آپ کھانا کھاتے آپ کو پتہ ہے بہت سارا فوڈ انڈیجیسٹ زائے ہو جاتا ہے بہت ساری فارم میں چیزیں زائے ہو جاتی ہے تو ہماری باڈی کی ایفیشنسی جو ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جتنا کھانا گیا وہ سارا ہنڈر پرسنٹ ہر کام میں یوز ہو گیا تو ایفیشنسی اس طرح سے کام ہوتی ہے اصلا جیسے گاڑی کا کہتے ہیں کہ جی میلیج اگر ہم ایٹی پر چلاتے رہنے تو میلیج بہت اچھی آتی ہے سلو گاڑی چلے تو میلیج کام آتی ہے بہت تیز گاڑی چلے تو بھی میلیج کام آتی ہے پٹیکولر سپیڈ پر میلیج بہت اچھی آتی ہے تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جو میکسیمم ویلاشٹی آف کانٹریکشن ہے نا اگر اس کی تھرٹی پرسنٹ سپیڈ پر آپ مسئل کو کانٹریکشن کرو تو اس پر آپ کی ایفیشنسی سب سے اچھی آتی ہے مسئل کی ٹھیک ہے تو میکسیمم ایفیشنسی ویلاشٹی آف کانٹریکشن ٹھیک ہو گیا تو تینکیو بھاری مچ ویڈیو اچھی لگتا شیئر ضرور کیجئے گا تیرے رہو کو سبسکرائب کیجئے گا کوئی کنفیوجن ہے تو کمیٹ سکر میں ضرور پوچھ لیجئے گا باقی پارٹ تھی کی ویڈیس کس کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ